پاکستان میں شاید حالیہ تاریخ میں کوئی ایک الیکشن بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں دھاندلی کے الزامات نہ لگتے ہو ہر ایک الیکشن کے بعد ایسا ایک طفان رٹھتا ہے کہ یہ مسئلہ الیکشن سے حل ہو جائے گا یہ لگتا ہے کہ الیکشن کے ساتھ ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا آٹھ تاریخ کے انتخابات سے پہلے بھی بہت سے لوگ پوچھے تھے کہ آپ کو آٹھ تاریخ کے انتخابات کے حوالے سے کیا خیال ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے پاکستان کے مسائل کا حل نکلائے گا تو میں ان کو اکثر کہتا تھا ملکوں میں مختلف جگہ پہ جارے جگہ پہ جارے ہوتے تھے کہ آٹھ کو لیکشن تو اب ہو رہے ہیں بہت دن قریب آ رہے ہیں کہ جار نہیں رائے لیکشن لیکن مجھے زیادہ فکر ہے کہ نو کو کیا ہوگا جب سارے لوگ اس کے نتائج کو کوئیسن کر رہے ہوں گے جیتا کون ہے ہارا کون ہے اس کو سارے ماننے سے انکاری ہوں گے تو تقریباً ویسی یہ ایک صورتحال بنتی نظر آتی ہے جو لارجس پارٹی گراؤنڈ کے اوپر بھی ہمیں نظر آتی تھی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے وہ پاکستان تحریک انصاف تھی تمام پنجاب کے حلقوں میں اور کراچی شہر کے اندر بھی لیکن ریزلٹس جو تھے اس کے مطابق اس کے نائنٹی ٹو میمبرز ہیں اور باقی جماعتوں کے نسبت وہ زیادہ ہی ہیں لیکن وہ ہیں انڈیپیننٹس ہیں ایس پی ٹی آئی بیٹ کا سمبل ان کے پاس نہیں تھا جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں ان کو کہنا چاہیے ایک بڑی سخت سزا دی گئی کہ ان سے بیٹ کا نشان چین دیا گیا زیادتی ہوئی اس پارٹی کے ساتھ لیکن آج کی تاریخ میں ابھی بھی ان کے نائنٹی ٹو میمبرز ایس انڈیپیننٹس جیتے ہوئے کمیشنر راول پنڈی نے جو پریس کانفرنس کی اس کے بعد ایک اس کے اندر نئی چیز کا اضافہ ہو گیا جس میں وہ کمیشنر کہہ رہا ہے کہ میرے نیچے یہ سارا کام ہوا اور میں اس میں انوال ہوں مجھے تو اب سزائے موت دیں کچہری چوک کے اندر جا کے بعض لوگوں سے اس کے بعد ہم نے سوال جواب کرنے شروع کیے انتخابات کے اندر فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون جینورلی ایک پرابلم کے طور پر اگزسٹ کرتا ہے اس کو میں بالکل انڈرمائن نہیں کروں گا اور اس کا ووٹ آرڈٹ ہونا چاہیے خاص اور پر لاہور راولپنڈی اسلامباد اور پراچی کے ان تینوں جگہوں کے اوپر بہت زیادہ شکایات تھیں جب رات کو نو بجے کے قریب نتائج آنے رکے کہ فورٹی فائیو میں کچھ اور ہے اور فورٹی سیون میں کچھ اور ہے لیکن کمیشنر نے جو پریس کانفرنس کی اس کے بعد ایک رائے جو بڑی انٹرسٹنگ لی مجھے ایک سے زیادہ لوگوں سے ملی وہ یہ تھی کہ یہ میسیج ایکچولی پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کمیشنر کی پریس کانفرنس کے نتیجے میں گیا ہے بعض لوگوں کے خیال یہ ہے نون لی کے اندر سے کہ نواز شریف اس ٹوٹی پھوٹی حکومت کو لینے سے گریز کر رہے تھے اور شہباز شریف بہت جلدی میں تھے کہ وزارت عظمہ ان کو مل جائے اور نواز شریف کا خیال یہ ہے کہ جتنا پیڈی ایم کی حکومت میں پہلے گوا چکے ہیں دوبارہ ایک حکومت لے کے ویسی مشکل پڑے گی پیپلز پارٹی وزارتیں سبھاد نہیں رہی اس حدر کا عوضہ لے کر بیٹھ جائیں گے سپیکر بھی ان کا ہوگا اور حکومت کی جتنی مار پٹنی آئیم ایف کے ساتھ فوراں آپ کو ایگریمنٹ کرنے جانا ہے جس نے بھی حکومت لینے گی ڈے ون سے تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پر میسیج پی ایم ایل این کے لیے بھی تھا اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی تھا کہ اگر آپ نے ایک پی ڈی ایم ٹو فارم نہیں کرنا میڈیئٹلی تو پھر یہ صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہے ہیں اس میسیج کے بعد ہو سکتا ہے کہ ابھی آج ففت رونڈ جاری ہے پاکستان مسلم نواز کی اس ٹیم کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس ٹیم کا جس میں انہوں نے اتحاد کے اوپر مشاورت کو حتمی شکل دینی ہے تو کوئی امکان یہ ہے میری دانس میں کہ وہ دونوں جماعتیں اب آگے بڑھیں گی کیونکہ ادھر سائیڈ آف ڈی پکچر جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کے لیے زیادہ بلیک پکچر ہو جب اگر ہلکیں کھل جاتے ہیں جیسے آج تین ہلکوں کی اوپر اسلامباد کے انہوں نے نوٹیفکیشن کو سسپینڈ کر دیا پی ایم ایل این یا ایک پی ایم ایل این سپورٹیڈ کانڈیڈیٹ تینوں اسلامباد سے جو جیتے ہو گئے تو ان کا نوٹیفکیشن سسپینڈ ہو گیا اگر ایسی صورتحال پنڈی کے حلقوں سے بھی ہوتی ہے اور فورٹی فائی اور فورٹی سیون کا آڈٹ ہوتا ہے ایک نشیسٹ کا بھی نکل جانا یہ تو تیرہ ہے نا ایک نشیسٹ کا بھی نکل جانا ایک ایمیرسنگ سیچویشن کر دیتا ہے تو دیٹیز ای وارننگ میسک فور دیس سو پارٹیز کہ آج آپ اپنا اتحاد کر کے حکومت سازی کے لیے جو کرنا کر لیں نہیں کیا تو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں تو یہ اوورال پروگرام میں ہم ان سارے ایشیوز کو آج تچ کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کانسل اس میں آج شمولیت کا فیصلہ کیا ہے یہ انٹرسٹنگ رسی ہے نا کیونکہ پہلے وہ مجلسے وحدود المسلمین کا آ رہا تھا اور اس کے اوپر بھی بعض لوگ کی رائی ہے تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعض زمینیں صرف اس بنا پر ٹوٹ جائیں گے کہ ہم نے ایم ڈی وی ایم میں شمولیت اکیار نہیں کرنی تو آج سنی اتحاد کانسل کی طرف گئے ہیں لیٹس سی کہ ان کی نائٹی ٹو میمبرز کی جنیٹی برقرار رہتی ہے یا اس میں سے کچھ ٹوٹ جاتے ہیں یہ سٹینٹھ ان کو اسٹیبلش کرنا بھی باقی ہے جو پروگرام میں حلقہ ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں سینر پولیٹیشن ہیں سینیٹر رمائیوں محمد صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے عزمہ بخاری صاحب ہیں پی ایم ایل این سے اس کے علاوہ راشد محمود سومرو صاحب جے یو آئی کے سیکٹری ہیں سین سے ہمارے ساتھ سب کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں مصطفیٰ صاحب پہلے تو آپ نے دو حلقوں سے الیکشن لڑا آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ کی حلقے میں سے جنرلی آپ کی شکست ہوئی اور جو جیتا ہے وہ جنرلی جیتا ہے یا آپ کے بھی کچھ ایشوز ہیں شکریہ ملک صاحب دو حلقوں سے میں نے اسلامباد کے کنٹیسٹ کیا اور جو میں نے اپنی شکست ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں لیکن میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں جو تحریک انصاف کے سپورٹڈ جو انڈیپنڈنٹ کانڈیڈیٹس تھے ان کے ہاتھوں کس کے سلکے سے 47 اور 48 47 میں کون جیتا ہے 47 میں جیتے ہیں شعب شاہین صاحب اصل میں جیتے ہیں لیکن جتایا مسلم لگنون کے امیدوار ہیں ان کو گیا ہے اور اسی طرح 48 میں وہاں پر علی بخاری صاحب ہیں وہ بھی وکیل ہیں ان کا تعلق بھی تحریک انصاف سے ہے وہ جیتے لیکن جب اگلے صبح ہم نے ریزلٹس دیکھے تو اس میں راجہ خورم نواز صاحب الیکشن جیتے ہوئے یہ آپ کی رائے ہے یا فارم 45 کے مطابق فارم 45 کے مطابق آپ کے پاس فارم 45 میرے پاس سارے پولنگ سٹیشنز کے دونوں حلقوں کے فارم 45 موجود ہیں اور میں نے ان کو جو دوست پیٹی آئی کے آپ کو اسلام کر رہے ہیں اسلام کر رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی جب یہ پاپکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ہے اب آپ انہیں اسلام کر سکتے ہیں میں ٹی وی پہ دکھا دوں میں اسلام کر رہے ہیں صرف یہ نہیں کہ یہ پرنسپل سٹینڈ لے رہے ہیں یہ الحمدللہ اس انسٹیشنز سے بھی ہیں جس انسٹیشنز سے میں پڑھا ہوا ہوں تو مجھے اس پہ بھی فخر ہے میں ممنون ہوں آپ کا صرف کوشش اتنی ہے کہ ہم اس سیاست کے اندر ہم نے محول کو بہت زہرالود بہت آپ کے خیال میں اگر پیٹی آئی کا کینڈیٹ جیتا ہوا تھا تو پیٹی سیون میں پھر پی ایم ایل این کو کیسے جتایا بس وہ اس کے اندر ردو بدل کی گئی آپ کے پاس سائنڈ کاپیز ہیں میرے پاس سائنڈ کاپیز ہیں دونوں حلقوں کی اور میں نے پھر بعد میں جب بات ہوئی شویب شاہین صاحب سے بھی بات ہوئی علی بخاری صاحب سے بھی بات ہوئی اور میں نے ان کو کہا میں نے کہا جی کہ آپ کی کیونکہ ایک پرابلم چل رہی تھی آپ لوگوں کے پاس ناپولنگ کیمپ آپ لگا سکتے تھے ایک رپریشن کا محول تھا تو اگر کوئی کاغذوں کی کمی بیشی ہے تو مجھے بتائیے میں آپ کے لے کے پہنچ جاؤں گا اور میں نے پھر ایک ای سی پی کے اندر الیکشن کمیشن میں درخواست بھی دی کہ جو کنٹنشن ہے شویب شاہین صاحب کی اور جو کنٹنشن ہے علی بخاری صاحب کی وہ کنٹنشن ٹھیک ہے اور میں بھی اس کو اپنی ایویڈنس کے ساتھ بیک کرتا ہوں اب علمیہ یہ ملک صاحب کی یہ صرف اسلامباد کے تینوں حلقوں میں نہیں ہوا یہ پورے اپر پنجاب کے کہت تک تو میں کم از کم کہہ سکتا ہوں ایاز امیر صاحب چکوال میں پھر اسی طرح جیلم کے جو حلقے ہیں جو میجر طائر صادق صاحب اٹک کے اندر اب ٹربیونل میں معلوم نہیں سے روک دیا ہے ان کے تینوں کی کنسولیڈیشن انہوں نے روک دی ہے اور اب ای سی پی نے بھی یہ میٹر کل ٹیک اپ کیا ہوا ہے اب اس میں ایونچولی دیکھتے ہیں آپ بھی جائیں گے اس میں میرے وکیل جائیں گے آپ کے وکیل جائیں گے میرے وکیل اچھا پہلے عزمہ سے پوچھ لیں ہم آئیوں صاحب آپ بعد میں اس کو پھر رسپانڈ کریے گا عزمہ بی بی یہ ایک ڈائریکٹ الیگیشن ہے جو کھوکر صاحب کیونکہ خود امیدوار تھے خود میدان میں تھے اور بڑی اگریسیولی کیمپین بھی کر رہے تھے اس کو آپ کیسے رسپانڈ کرتی ہیں بہت شکریہ ملک صاحب دیکھئے مجھے بڑا اترام ہے مصطفیٰ کا لیکن یہ بات تو الیکشن کے پین کے اندر بھی معلوم تھی کہ مصطفیٰ جو ہیں وہ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر الیکشن لڑے تھے پی ٹی آئی کے اور جہاں جہاں سپورٹ ہو سکتا تھا کرنے کی کوشش کی ان کا اختیار ہے جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا اس کا فیصلہ ٹاک شو میں بیٹھ کر اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ہوگا جس کا جواب ہے نہیں اس کا فیصلہ ہوگا الیکشن ٹریبیونلز کے اندر جہاں پر ہمارے فارم 45 بھی جائیں گے ان کے فارم 45 بھی جائیں گے اور اگر ضرورت پڑی کہ اس کا فرنزک ہو جائے گا اب یہ بھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اور یہ بہت ساری آڈیوز جو ہے وہ آٹھ تاریخ کو جو ہے وہ مورنگ میں آ گئی تھی جس کے اندر جو ہے وہ جبران علیاز صاحب جو ہے وہ بھی انسٹرکشنز دے رہے تھے کہ گوگل سے سائن بھی میچ کر لینا اور فارم 45 جو ہے وہ ہونے چاہیے کل انہوں نے ایک تماشا بنایا ایک پلانٹڈ سٹوری کی انار کلی سے جی وہ بیلت پیپر چھپ رہے ہیں اور اس کے اندر بیلت پیپر کا ایک پیپر ہی اور ہوتا ہے یہ وہ جو پلین پیپر ہے اس کے اوپر جی بیلت پیپر چھپ رہے ہیں اور وہ منسیرہ کے جو ہے وہ اس کے ہیں پہلے وہ لیاکہ چٹھا صاحب کی ایک سٹوری لے کی آئے پھر اس کے بعد اب یہ لے کی آئے وہ فارم 45 بیلت پرینٹنگ کی طرح بھی آپ سے پوچھوں گا آزمہ آزمہ آپ نے آج اس پر پریس کانسلز کی ہے میں اس کے بیلت پرینٹنگ پہ بھی آپ سے پوچھوں گا لیکن پہلے فارم 45 اور 47 کو آدرس کر لیں اس ہرے نکتے کو بند کر لیں چاہے آڈٹ ہونا چاہیی ہے فارم 45 اور 47 کا دیکھیں یہ ظاہر ہے اس کا فیصل اکشنے ٹربونل کرے گی نا اور میں نے تو کہا ہے یہ تو گھر بیٹھ کی اب آپ کو پتا ہے پہلے جماعت اسلامی والے ہمارے بھائی وہ بھی اسی طرح سے گواہیاں دینا شروع ہوئے تھے جب ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو ساتھ لیں گے اور آپ ہمارے ساتھ اتحاد میں شامل ہو جائے اس وقت انہوں بھی گوائیاں دینی شروع کر دی اس کے بعد وہ بھی آرام سے سکون سے بیٹھ گئے سو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایک پروکسی وار شروع کی ہے نا انہوں نے کہ اگر دیکھئے دوزار اٹھارہ کے الیکشن آٹی ایس پہ ہوا تھا لیکن جائز تھا دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہماری پنجاب کی سیٹیں زیادہ تھی لیکن انہوں نے اس میں پنجاب میں ایک امت بنالی وہ بھی جائز تھا جو پری پول آفٹر پول ریگنگ ہوئی وہ سب جائز تھا چونکہ اس وقت عمران خان وزیراعظم بن رہا تھا یہی سٹوری انہوں نے دوزار تیرہ میں بھی کی تھی ایکزیکلی یہی باتیں وہ افضل خان صاحب نے کی تھی جو چٹھا صاحب نے بعد میں کی اور چٹھا صاحب جو ہے وہ کس کس سے ملاقاتیں کر رہے تھے پریس کانفرنس جو ہے اس سے پہلے کس سے مل کے آئے تھے افضل صاحب نے یہ دوزار تیرہ میں کی تھی دوزار تیرہ کی بات ایو نہیں ہو رہی تھی الیکشن سے پہلے کہ یا تو وزیراعظم بنا لیں عمران خان کو ورنہ پر انیس سو اکتر خدا نہ خاصتہ ہو جائے گا اور جو ہے وہ ڈھاکہ بنا دیں گے پشاور کو یہ باتیں اور یہ نعرے بھی انہوں نے لگائے ہیں سو یہ سمپل بات نہیں ہے اور اب سرکاری ملازمین کو بقاعدہ حراس کیا جا رہا ہے ان کی تصویریں ان کے گھر والوں کی تصویریں لگا لگا کر پوری کیمپین کی جاری ہے کہ یا تو لیاکت چٹھا کی طرح میں ہمائیو صاحب سے پہلے یہ فارم 45 والا ایشو پہلے ڈسکس کرلوں پھر باقی ایشو کو ٹک اپ کرتے ہیں ہمائیو صاحب یہ 45 اور 47 یہ کیسے اس کو کلوز کریں گے بحث کو کیونکہ یہ بڑے شہروں میں تقریباً ساری جگہ پہ یہ ایشو بڑے پیمانے پہ سامنے آئے لاہور کے اندر ہم بیٹھے کور کر رہے تھے رات نو دس بجے یہ وہاں شہر شروع ہو گیا تھا یہ 45 والا اور 47 والا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام تھی نا ان کو ایک شعور دے دیا گیا تھا اور خاص طور پر ہر ایک کو کہا تھا کہ چونکہ اس دفعہ ہمارے ساتھ پاکستان تری کے انصاف کو بلکل کونے میں لگایا ہوئے تھا ہاتھ پہر باندے ہوئے تھے آنکھیں باندھی ہوئی تھی تو ہم نے کہا آپ ہمارے ہر چیز کو پروٹیکٹ کرنا جو ووٹ دیا اس ووٹ کو پروٹیکٹ کرنا فارم 45 میک شور کہ اس وقت تک وہاں سے نہ نکلو جب تک فارم 45 مل نہ جائے بچے بچے کو آج آپ کسی بارہ سال کے بچے سے پوچھے فارم 45 کی ہے وہ آپ کو بتا دے گا فارم 45 کی ہے اچھا اب آ جاتے جیسے مصطفی صاحب نے بتایا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ملک حامد اکبر صاحب ہیں جو کہ یہ اکٹک سے ہے پی ایم ایل ایم کے کینڈیڈیٹ ہے انہوں نے اپنے ویڈراؤ کر لیے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اجاز بخاری کے حق میں ان کے لیاظ سے وہ ہی جیتے ہیں تو انہوں نے اپنے وہ واپس لے لیے جو انہوں نے ریویو اپلیکیشن جو کی ہوئی تھی اس کو واپس لے لیے ہیں اچھا اس قسم کے ایک نہیں ہے بہت ساری جگہوں پر ہے آپ پیر پگاڑا صاحب کی تقریف دیکھیں آپ اچھا گزہی صاحب کی تقریف دیکھ لیں آپ مینگل صاحب کی تقریف دیکھ لیں آپ ہر ایک بندے کی دیکھ لیں جب ان سب چیزوں کتے تھے اور ان سب کو چھوڑ دیں آپ خلقہ ون تھری زیرو کا فارم فورٹی سیون پہلے دیکھ لیں اس کے بعد کریکشن فارم دیکھ لیں یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ایک بہت بڑی دھانڈلیو ہے پھر آپ کی جو بات میں آپ کی بات کو لے کر کرتا ہوں وہ مجھے زیادہ تنگ کرنی شروع کر دی ہے اس نے مجھے ابھی تک اس کے دماغ میں وہ چیز نہیں ہے تھی لیکن جس زاویہ سے آپ نے بات کی ہے کہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو درانے کی بات تھی اس کا مطلب ہے یہ سارے ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ غلط کام کرے تم میرے لیے یہ غلط کام کرو کیا یہی عوام کا منڈیٹ ہے میں یہاں پہ ایک منٹ لوں گا میں یہاں پہ یہ چاہوں گا جیسے آج بلاول بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں عوام نے جو منڈیٹ دیے وہ پی ٹی آئی کو دیے یا پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کو دیے وہ آزاد نہیں ہے وہ پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس ہیں ان کو دیے ہوا ہے تو پھر اگر آپ نے اصولی سیاست کرنی ہے اور آپ اس ینگ آدمی سے سیکھو کہ اصولی سیاست کیا ہوتی ہے تو پھر آپ کو ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرنے چاہیے کہ یہ دے اور یہ لے کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے وہ کام نہ کرو میرے بھائی پھر آپ اصولی سیاست کرو آپ کا فیوچر ایپ ینگ بندے ہو اس ملک کا علمیہ کیا ہے نائنٹین ایٹی سے پچھلے پنتالیس سالوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس یا میاں نواز شریف ہے یا میاں شباز شریف ہے وہ ہٹیں گے تو یا ہمزہ شریف آ جائیں گے اور یا پھر مریم صاحب آ جائیں گے یہی ان کا ہے کوئی اور کیوں نہیں ہے